اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام با خبر صبح میں ہوں فیصل ابباسی اس امید اور دعا کے ساتھ کہ یہ سب انسانیت کے لیے سلامتی کا باعث ہے آپ کے سب کو آپ کے دن کو با خبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرسا اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایسی شخصیت ہے جو نہ صرف یہ جانتی ہیں کہ خبر کے پیچھے کیا ہے بلکہ خبر کے منبی سے بھی واقف ہیں ایڈیٹر نوزنامہ نائنٹی ٹو نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا اور ان کے ساتھ موجود ہیں بہتی ووکل انرجیٹک نامور صحافی سویل اکبال بھٹی صاحب بہت شکریہ بچی صاحب آپ کے بھی وقت کا اور آج کی پہلی خبر یہی ہے نیب نے شریف خاندان کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کا دارہ اکار وسیع کر دیا ہے بظاہر تو تاثر یہی ہے لیکن اندر کی کہانی کچھ اور ہے ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق کچھ شریف خاندان کے حمدر دفسران بھی ہیں جو طول دینا چاہ رہے ہیں اس کیس کو لیکن یہاں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں بچی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا اب تحقیقات جو ہیں وہ مرحلہ وار ہوں گی کیونکہ عزیزگیہ سٹیل مل بھی ہے اوڈیبیا پیپر ملز بھی ہیں پھر اس کے علاوہ لندن فریٹس بھی ہیں چودری شگر مل کا بھی تذکرہ ہے آگے یہ پروسیڈنگز کیسے ہوں گی فیصل آپ کا یہ جو سوال ہے یہ تو نیب کے بعد سینئر افسران کے دل کی خواہش کہنے ہو آپ کا سوال بن گئی ہے ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ مرحلہ وار کو سزلہ چل سکے لیکن سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں نیب اس وقت اس بات کا پابند ہے کہ شریف خاندان سے متعلق کرپشن کے جتنے بھی معاملات ہیں جو جی آئی ٹی کی تحقیقات کے سامنے آئے یہ اس سے پہلے نیب میں پینڈنگ تھے اور اس کے علاوہ نیب کو کہیں بھی اور فیل ہوتا ہے کہ کوئی اور معاملہ بھی ہے کرپشن سے ریلیٹڈ تو اس کے اوپر بھی تحقیقات مکمل کر کے چھے ہفتے کے اندر نیب نے ریفرنس فائل کرنا تھا جو کہ ڈیڈ لائن دی گئی تھی 28 جولائی کو لیکن اس وقت نیب کے لیے کچھ چیلنجز کا بھی سامنا ہے لیکن اگر ان کی نیتی سے کام کریں تو چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتی ہیں لیکن اس وقت ماجرہ یہ ہے کہ نیب نے نہ صرف ان جی آئی ٹی کی رپورٹس کو اور جو پہلے سے ان کے پاس کچھ ثبوت موجود تھے وہ بہت زیادہ ان کے پاس پہلے سے مواد موجود ہے جو ریفرنسز ہیں ان کو فائل کرنے کے لیے نیب کے اندر یہ پریکٹس رہی ہے کہ اگر آپ کو ریفرنس فائل کر دیتے ہیں اس کے بعد کسی ملزم سے تحقیق کے بعد یا کسی سورس سے آپ کو مزید دستاویزی ثبوت مل جاتے ہیں تو آپ ایک سپلیمنٹری ریفرنس بھی فائل کر سکتے ہیں لیکن نیب کے اب کوشش یہ ہے کہ نہ صرف جی آئی ٹی کا سارا مواد بلکہ اس کے ساتھ جو وولیم ٹین نیب کو ملا ہے اس کے اندر جو سٹیٹس ملا تھا جی آئی ٹی کی تحقیقات کی روشنی میں اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو بھی کمپائل کر لیا جائے اور اسی سلسلے کے اندر پہلے سعودی رب کو خط لکھا گیا اور وہاں ان سے کہا گیا کہ عزیزیا سٹیل مل جو وہاں پر کس طریقے سے لگائی گئی اور شریف خاندان کے اورال اساسوں سے متعلق ان سے تفصیلات مانگی گئی ہیں اس کے ساتھ برطانیہ کو بھی نیب کی جانب سے خط لکھا گیا ہے اور میوچر لیگل اسسسٹنٹ کے تحت پاکستان کے اندر واحد ایک ادارہ ہے جس کا نام نیب ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک سے اس طرح کی ملومات حاصل کر سکتا ہے برطانیہ سے بھی ملومات مانگی گئی ہیں اور اس بات کا کوئی مکان ہے نیب کے کچھ ہمارے دوست اس بات پر کانفیڈنٹ ہیں کہ تیس اگست تک نیب کے پاس کچھ مزید اہم دستاویزی ثبوت ان کے پاس پہن جائیں گے اور جس کے بعد ستمبر کے جو پہلا ہفتہ ہوگا وہ بہت کروشل ہوگا جس کے اندر ان تمام تحقیقات کو اور دستاویزی ثبوت کو سامنے رکھتے ہوئے ریفرنس فائل کی جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آئندہ ہفتے سپریم کورٹ پاکستان میں شاید ایک ہیرنگ ہو اور نیب کی کوشش ہے کہ سپریم کورٹ سے کچھ ٹائم لائن ایکسٹینڈ کروائی جائے چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب مختلف کیسز کا دائرہ کار اتنا زیادہ وسیع ہوتا دکھائی دی رہے تو ان چھے ہفتوں کے اندر ریفرنسز کی تیاری اور پھر اس کے بعد کورٹ کے اندر جا کے ان کو ٹرائل کرنا لیگل پوائنٹس کو بھی اسٹیبلش کرنا وہاں پر کروس جو ایگزیمنیشن ہونی ہے اس کو کروانا بڑا مشکل کام ہوگا وہ ٹائم چاہتے ہیں تاکہ ایک سٹرونگ ایک ریفرنسز تیار کیا جا سکے اس کے ساتھ ایک اور بڑا اہم معاملہ نیب اپنے ریفرنسز کے اندر شامل کرنے کی تیاری کر رہی ہے جو کہ چودری شگر مل کے ذریعے منی لانڈرنگ کا معاملہ تھا جس کے اندر زفر حجازی صاحب کو سی سی پی کے بطور چیئرمن ان کو وہاں سے فارغ ہونا پڑا گرفتار ہوئے اب زمانت پر ہیں اور اس کے اندر کچھ لوگ وادہ ماگواہ بھی بن گئے ہیں ایف آئی نے اس کے اگرچہ کے تحقیقات کی تھی لیکن اس کے اندر جو معاملہ تھا منی لانڈرنگ کا وہ آلٹی میٹلی نیب کے پرویو میں تھا نیب نے ایف آئی سے مشاورت کی ہے اور اس معاملے کو بھی منی لانڈرنگ کا کیس بنا کر انہی ریفرنس کے اندر شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اور برطانیہ سے بھی سوالے سے کچھ ملومات حاصل کی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ اب یہی وجہ ہے کہ چونکہ معاملہ بہت کمپلیکس ہے جس کے وجہ سے نیب کے کچھ افسران چاہتے ہیں کہ معاملہ کو کچھ ٹائم لائن حاصل کیا جائے اور سپیشلی جب نیب گزشتہ روز پیش ہونا تھا نوازشیف صاحب نے ان کے بچوں نے وہ پیش نہیں ہوئے یہ سارا معاملہ بھی نیب کے سامنے ہے کہ وہ سامنے پیش ہونے کو تیار نہیں ہے اور آئندہ ہفتے اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ شریف نوازشیف صاحب اور ان کے بچوں کو ایک اور نوازشیف بھیجا جائے ٹائم کم ہے سوال نامہ نیب نہیں بھیجوانا چاہتا تاکہ جو ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے اس کو مکمل کر کے ریفرنس تیار کی جائیں دوسری جانب نوازشیف صاحب نے جو اپنی رفقہ سے اور لیگل ٹیم سے جو مشاورت کی ہے ایک دوست نے ہمیں بتایا جو کہ لیگل ٹیم کا حصہ ہیں اس مشاورت کے دوران نوازشیف صاحب کو سابق پرائم نیسر یوسر رضا گلانی کے کیس کا حوالہ دیا گیا ہے اسی طرح نیب نے انہیں نوٹس سرف کیا وہ نیب میں پیش نہیں ہوئے تین ماہ تاکہ انہوں نے اس معاملے کو یوسر رضا گلانی صاحب نے لٹکائے رکھا آخری نوٹس نیب نے بھیجوائے تھا ڈی پیو ملتان کو کہ گلانی صاحب سے اس کی تعمیل کروائیں اور انہیں پیش کریں ادر وائز انہیں گرفتار کر کے پیش کریں اس کے بعد وہ آ کر پیش ہوئے تھے تو نوازشیف صاحب کی ان کے بچوں کا فیل وقت ان کے سامنے پیش ہونے کا کوئی موڈ نہیں ہے سپریم کورٹ کے اندر اپنے وہ چاہتے ہیں کہ جب ان کے ریویو کا یہ کوئی فیصلہ آئے تو اس کے بعد وہ غور کریں گے نیب کے کوئیسنیر کو یا نیب کے نوٹس کو کس طریقے سے اڈریس کرنے دوسرا بھٹی صاحب گلانی صاحب کی جانب سے یہ مضامت بھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی جو نوازشیف صاحب نے اس فیصلے کے بعد کی راو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا نیب کی تاریخ کوئی اچھی نہیں ہے عوام میں تاثر بھی اس کی کارکردگی کو لے کر اچھا نہیں ہے پچھلے دس سالوں میں پلی بارگین کو لے کر نیب نے جو ملزمان کے ساتھ معاہدے کیے تھے اس میں صرف 50% ریکاوری ہوئی تھی آپ نہیں سمجھتے کہ نیب کے پاس ایک اور سنہری موقع ہے کہ وہ عوام کی عوام کی پذیرائی حاصل کر سکے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر دیکھیں ان کو کوئی تمغہ شجاعت یا حلال امتیاز تو نہیں ملنا اس بات پہ یقیناً ان کی ایک ذمہ داری ہے جو ان کو پوری کرنی چاہیے اس کے نتیجے میں آپ جب کام کرتے ہیں اپنی سیشن آٹومیٹیکل ہی آتی ہے اس میں آپ کی پروموشن کے سلسلے میں بھی آتی ہے آپ کی نیک نامی بھی اس میں ہوتی ہے اور ملک کی صورتحال بھی بہتر ہوتی ہے یقین ان آپ تاریخ کے ان ہیروز میں شمار ہوں گے جنہوں نے اس ملک کے لیے کنٹیبیوٹ کیا تو اس لیے ان کو کارکردگی تو ان کو بہتر ویسے ہی رکھنی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا بھر میں وائٹ کالر کرائم خاص طور پر ایک تو ویسے کرائم ہوتا ہے وائٹ کالر کرائم دنیا بھر کے لیے ایک چیلنج ہے اور اس کے لیے بہت ساری لیجسلیشن پیشے دس پدرہ بیس سال میں مسلسل ہو رہی ہے ایمپروومنٹ ڈے بائی ڈے اس پر کی جا رہی ہے جہاں تک ان پرٹیکولر کیسز میں ہے میہ صاحب کے کیس میں تو کل انہوں نے پیش ہونا تھا وہ نہیں ہوئے پیش جبکہ میری اطلاع یہ تھی کہ میہ صاحب شاید آج آج ہیں گیارہ بجے وہاں پیش ہونے کے لیے کوئی انڈیکیشنز بھی تھی سیکیورٹی بھی ارنج کی جا رہی تھی لیکن انہوں نے وہ اپنی ریویو پیٹیشن کا سہارا لیا اور اس پر بھی ٹیکنیکلی جو لائیوز کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ سٹے نہیں ہوا ہوا اس کے اوپر کوئی اس لیے نیاب اپنی پروسیڈنگز نہیں روک سکتا نیاب کو اپنی پروسیڈنگز کرنی ہے اس کے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اسحاق دار صاحب کے بارے میں بڑی ڈیولمنٹس ہیں وہ نیاب جس طرح سے سولہ اگست اس کو انہوں نے خط لکھا ہے سٹیٹ بینک کو اسحاق دار صاحب ان کی اہلیہ ان کے بچوں اور بہو اور سعید احمد صاحبی نیشنل بینک کے ہیں ان کے ہر قسم کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل پرانے نئے سب انہوں نے کہا جی پچیس اگست تک ہمارے آپ ہینڈ آور کریں اس میں تو مجھے لگ رہا بڑی ایفیشنسی دکھا رہے ہیں اس کیس میں بھی جو والیوم ٹین کی بھٹی صاحب نے بھی ذکر کیا وہ جو میچنل لیگل اسسٹنس کا میٹر ہے وہ اختیارات سپریم کورٹ کے آرڈر پر جی ای ڈی کو بھی ملے تھے اسی بنیاد پر انہوں نے خط لکھے تھے نیاب کے پاس تو ہے ہی ہے ان کے قانون میں موجود ہے اور وہ کرتے بھی رہتے ہیں مسلسل ان کا رابطہ رہتا ہے میچنل لیگل اسسٹنس لیتے رہتے ہیں لیکن ان خطوط کے جب جواب آئیں گے تو یقیناً وہ بہت ایک پنڈوراز باکس آپ کہلیں یہ کھلتا ہی چلا جا رہا مزید اس میں بہت ساری چیزیں پھر نکلیں گی اور تقریباً بیس کے قریب خط ہے مختلف ملکوں سے جو اسسٹنس مانگی گئی ہے اس میں یو اے ای نے آپ کو کر دیا ورجن آئی لینڈ نے کر دیا اس کی بنیاد پر جی ای ٹی نے اپنی رپورٹ بھی دی ایف زی ڈی بھی اسی میں سے نکلی اور آگے اگر آپ کو یہ برسل سے بھی جواب آ جاتا ہے آپ کو سوزیلینڈ سے بھی جواب آ جاتا ہے آپ کو امریکہ سے جواب آ جاتا ہے آپ کو لندن سے جواب آ جاتا ہے سعودی عرب آپ کو جواب دے دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا پنڈورا باؤس کھلے لگا ہے یہ نیاب والے اگر کو ہندر دفسر بھی ان کی حمایت کرنا بھی چاہیں وہ کچھ نہیں کر سیں گے کیونکہ ریکارڈ پہ اتنا کچھ موجود ہے کچھ اور نہ بھی اتنا کچھ موجود ہے یہ بھاگ نہیں سکتے اسے کوٹ نے دینا جو بھی اس پہ کرنا ہے فیصلہ کوٹ نے کرنا ہے دوسرے اس کی انکواری اور انویسٹیگیشن کی سٹیج کمپلیٹ ہے اس لیے یہ ایک فارمیلیٹی ہے تین نوٹس دیں گے اس کے بعد وہ آریسٹ کا آرڈر کر دیں گے اگر نہیں آتے تو میرا خیال ہے یہ ہفتے دس دن میں یہ کذیہ بھی نکل جائے گا راؤس صاحب دوسرے یہ جو ہمدرد افسران ہیں شریف خاندان کے ساتھ ساتھ یہ بھی مشکل میں ہیں آخر ایک اور خبر ہے اور اس خبر سے پہلے مجھے پروین شاکر کی غزل کا مصرہ یاد آتا ہے کہ تم کیا گئے رفاقت کے سارے لطف کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے سابق وزیراعظم کے طرز حکمرانی سے اب کہیں نہ کہیں چھٹکارے کا آغاز تو کیا ہے جو سرکاری اشتہارات دیے جاتے تھے اس پر سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق آپ پولیٹیکل شخصیت کا یا کسی ایسی شخصیت کا جو پبلک آفیس ہولڈ کرتی ہے تصویر نہیں لگا سکتے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے چار سالوں سے جس طرح ایڈورٹیزمنٹ بھی گئی جس طرح یہ اشتہارات اخبارات پہ چیلیویجن چینلز پہ سوشل میڈیا پہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب اور دیگر کی تصویر لگا کے دیے جاتے رہے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اب اس سلسلے میں ابباسی صاحب نے کیا اقنامات کیے ہیں فیصل ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ فیڈل کیبنٹ کی ایک جو ایمپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تو میں نے اس وقت یہ کومنٹ کیا تھا کہ انپریسیڈنٹ میٹنگ ہے جو کہ گدستہ چار سالوں کے دوران اور اس کے بعد جو نواز شریف صاحب نے جتنا ان کا ٹینور ہے بطور پرمیسٹر ہے اس ٹائپ کی میٹنگ کبھی کنڈکٹ نہیں کی گئی تو ذاتی طور میں میں نے کہا تھا کہ ان کے پر بے شمار الزمات اور مسائل کا سامنا ہے لیکن ان کا جو اپنا ایک ورکنگ سٹائل ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ اور یونیک ہے اور اس کے تحت وہ بہت کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں جس کے لیے انہیں منڈٹ بھی اس قوم نے دیا ہے اور وہ ان کا فرض بھی بنتا ہے کہ وہ کرے اسی سلسلے کے اندر انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے اور جو دیٹ اوڈے جس طریقے سے وہ میٹنگ کنڈکٹ کر رہے ہیں اور جس طرح فوکس ہو کے کام کر رہے ہیں وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جو نوازشی صاحب نے جو پیٹرن اڈاپٹ کیا ہوا تھا جس طریقے تھے وہ ریاست کے امور کو چلا رہے تھے خکان عباسی صاحب نے اس سے مکمل طور پر انحراف کر لیا ہے اس وقت تک اس کے ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتے کہ نوازشی صاحب اس وقت مکمل طور پر اپنے معاملات میں الجی ہوئے ہیں سیاسی جوڑ توڑ کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد نیپ کا بھی سامنا ہے وہ اپنی ایک سیاسی اور خاندانی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں تو شاید میرے خیال میں اتنا زیادہ حکومتی امور کے اندر وہ مداخلت نہیں کر پا رہے ہیں اور شاید انہیں ازادانہ کچھ کام کرنے کا موقع مل رہے ہیں اسی سلسلے کے اندر انہوں نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے جو کہ نون لیگ ایک عوام کے اندر شہرت حاصل کرنی ہے وہ ہر طرح کے سٹیپس لیتے ہیں فیڈل گورنمنٹ کی بات کریں کوئی بھی چھوٹا سا کام ہو ہم نے اپنے پروگرام میں کئی سٹوریز بات پر کی ہیں کہ جو اچیومنٹ فیڈل گورنمنٹ نے حاصل نہیں کی ہوتی تھی پاور سیکٹر کے ہم بات کرتے ہیں گردشی کرزہ موجود ہے انہوں نے اربعہ اشتہارات میں جھونک دیئے کہ ہم نے ریکاوریاں ریکارڈ 93% تک لے گئے ہیں اشتہارات چلتے تھے اس کے اوپر نوازشیف صاحب کی تصویر بھی لگتی تھی خاج آسیف صاحب کی تصویر بھی پبلش ہوتی تھی اس طرح دیگر جتنے بھی اشتہارات چھائے ہوتے تھے ان کے اوپر پرائیم نسٹر کی تصویر چھائے ہوتی تھی پنجاب گورنمنٹ شباز شیف صاحب بہت شوق سے اپنی تصویر چھپواتے ہیں وہ تو کر نہیں سکتے اپنے نوٹوں پہ بھی اپنی تصویر چھپواتے تھے اس کے بعد سندھ کے اندر تو یہ فینومنہ ہے بلاوال بھٹو کی کوئی پبلک آفیس ہول نہیں کرتے وہاں سرکار اشتہار چھپتے ہیں بلاوال بھٹو کی تصویر چھپتی ہیں سپریم کورٹ کا دوہزہ تیرہ ان کے اندر اس قسم میں ایک ڈیریکشن بھی آئی تھی فیصلہ تھا منا کیا گیا صاحب صاحب کے وہ سپلیمنٹ چھاپے گئے تصویریں لگا کے اس پر کیس ہوا تھا لیکن وہ لوگ جو آئین اور قانون کی آج پاسداری کر رہے ہیں اسی نوازشیر صاحب نے چار سال اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں کیا اور بقائدگی سے عوام کے پیسوں سے جو اشتہارات چھپتے تھے عوامی منصوبوں کے اپنی تشریر حاصل کرتے تھے اپنے ڈوانٹی جا حاصل کرتے تھے انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اونر نہیں کیا تھا لیکن شاید حکان عباسی صاحب نے آرڈر کیا منسٹی آف انفرمیشن کو کہ آج کے بعد جو کوئی بھی سرکاری اشتہارات چھپیں گے وہ بھلے فیڈل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں وفاقی وزارتوں کے اشتہارات ہوں ان کے مختلف منصوبوں کے ہوں کوئی سپلیمنٹس ہوں یا دیگر جو ان کے ماتہت مختلف ڈویزنز ہیں اور خودمختار ادارے ہیں کوئی بھی ادارہ کسی ایڈ کے اندر جو کہ عوامی منصوبوں سے متعلق ہو اس کے اوپر ان کی تصویر کا استعمال نہیں کیا جائے گا وزارت اطلاعات و نشریات نے تمام وزارتوں کو یہ خط ارسال کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پرائم نیسٹر کی تصویر پبلش نہیں ہوگی یہاں امپورٹنٹ بات یہ ضرور ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ ایک پارٹی نے اس کو ضرور اس کے پر عمل کیا تو اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف بدشتہ چار سالوں کے دوران خیبر پختون کا حکومت نے جتنے اشتہارات انہوں نے دیئے اور انہوں نے ایڈویٹیزمنٹ کے پر بہت کم خرچ کیا بہت جہاں امپورٹنٹ ریلیمنٹ پروجیکٹ سے اس کے پر ان کے ایڈویٹیزمنٹ ہوئی کسی ایڈ کی اوپر نہ تو پرویز خٹا صاحب کی کبھی تصویر پبلش ہوئی ہے نہ عمران خان صاحب کی لیکن سندھ اور اس کے ساتھ پنجاب کے اندر اور فیڈل گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی منافع کی عباسی صاحب نے ایک اچھا انیشیٹیو لیا ہے آئی ہوپ کہ وہ عوامی مفاد کے اور بھی اچھے فیصلے کریں گے اچھا بڑی صاحب شوٹلی وزریعظم کے جالی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس سے متعلق بھی بتا دیں سنا ہے کہ شاید خاکان عباسی صاحب کے بہت سے اکاؤنٹ سے یہ بڑا بڑی ایک الارمنگ سٹویشن ہے کہ خاکان عباسی صاحب کا کوئی ان کا سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹ نہیں ہے سپیشلی ٹویٹر کے اوپر لیکن ٹویٹر کے اوپر ایک اکاؤنٹ کوئی فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ مسلسل پرائیم نیسٹر رہوز تردید کر رہے ہیں پی ٹی اے بھی سویا ہوا ہے ایف آئی اے بھی سویا ہوا ہے جب کوئی ایسا غلط بیان ریکارڈ ہو گیا اور چل گیا اور کسی نقصان کا باعث بن گیا اس وقت یقین ہے ایف آئی اے بھی حرکت میں آئے گی پی ٹی اے بھی آئے گی تو میرے خیال میں ان کو بروقت کاروائی کر کے اس اکاؤنٹ کو بلوک کروانا چاہیے راؤ سب آپ سے میں جاننا چاہوں گا ٹوٹر کا ٹویڈ کا پاکستان کی سیاست میں خاصا رول رہا ہے بلکہ اب تو پوری دنیا کی سیاست میں ہے لیکن یہ جو اشتہاروں کا معاملہ ہے تاثر یہ بھی تھا کہ نون لیگ کی جانب سے اشتہاروں کی صورت میں ایک کاؤنٹر سٹرٹیجی تھی بہت سے حلقوں کو بالخصوص میڈیا کو کنٹرول کرنے کی اب جب نواز شریف صاحب کی تصویر نہیں ہوگی وزرعظم کی تصویر نہیں ہوگی عوام کیا ویسے ہی تاثر لیں گے پہلے جب لیتے تھے دیکھیں اشتہارات سے تو کچھ نہیں ہوتا آپ جب کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا اب آپ یہ دیکھ لیں ان کا جو طریقہ کار ہے ابھی جو نظر آ رہا ہے شاہد خاکان عبازی صاحب کا یہ کتنی مشکل چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں ایک آرڈر نہیں کرنا تھا نا نہ آپ کو کسی سازش کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے نہ سازش کا راگل آپ نے کی ضرورت ہے نہ اسٹیلیشمنٹ کو بور دلزام ٹھرانے کی ضرورت ہے آپ نے ایک فیصلہ کیا اس کے بعد آپ نے ایک ریگولر کبینہ کی بیٹنگ آپ ہر ہفتے بلا رہے ہیں اس میں کتنا زور لگتا ہے آپ کا اس کے بعد اگر 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 آپ اگر آپ وزراء کی کارکردگی کے بنیاد پر آپ گوشمالی کرتے ہیں میرٹ کے اوپر لوگوں کے اپائنٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی کریڈیبلیٹی اور آپ کی کارکردگی کو الٹی میٹلی وہ ریفلیکٹ کرتی ہے اور آپ کے لیے آسانیہ اس سے پیدا ہوتی ہیں بجائز کے کہ آپ اپنے مشکلات پیدا کریں اگر آپ خوش آمدی اور کاسا لیسوں کو لگائیں گے جیسے کہ پچھلے میاں صاحب نے کیا آپ نے وزراء میں بھی اور دائیں بھائی بھی سارے جس قسم کا ہوتا تھا بلکہ یہاں تک ہوتا تھا اب وزیر ہی رہے پچھلے دور میں ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ بہت محبت صرف اس بنیاد پر کرتے تھے کہ میاں صاحب جب داخل ہوتے تھے کیابنٹ اجلاس کے لیے تو وہ کھڑے ہو کے نعرہ لگایا کرتے تھے بعد اب با ملاحظہ ہوشار وزیر اعظم پا اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد نواز سی صاحب تشریف لاتے ہیں یہ کام بزراء کرتے تھے جی ایک وزیر صاحب بقاعدہ یہ اعلان کیا کرتے تھے ان کی آمد سے پہلے اگر بادشاہ کا دربار لگتا تھا اس وقت جب وہ کرتے تھے تو وہ کم از کم ان آخر انہوں نے کیا کر رہے ان کا ٹائم خوش آمد میں ایک آسہ لیسی میں گدرے گا کیا کریں گے وہ کارکرد کی کیا دکھائے گا ان کو پتا ہے خوش آمد سے کام چل رہا ہے تو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر ماردھار بھی وہ کریں گے ظاہر ہے اگر یہ جو چیزیں برائی طور پر یہ ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں دوسرا جو ٹوٹر اکاؤنٹ والا ہے وہ اس پہ بڑا سیریس نوٹس لینا چاہیے آپ دیکھیں قطر کی جو صورتحال خراب ہوئی یا سعودی عرب کی ساری وہ ایک جالی اس کے سٹیٹمنٹ جو چلانے پہ اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر قطر کے بادشاہ کی طرف سے وہ سٹیٹمنٹ بنیاد بنی اس کی جس کی وہ تردید بھی کرتے رہے لیکن وہ ایک بہت سیریس ایشو بنا ہوا ہے اور مشہوری کے حوالے سے کر دیکھا جائے تو ٹرمپ ٹویٹ سب سے زیادہ مشہور ہے دنیا میں وہ جسہ کے ٹویٹس وغیرہ کرتے ہیں تو اس کو بڑا سیریس نوٹس لی رہے جیے گورنمنٹ کو ایک تو ایک تو امیجیئٹی اس کی تردید کرنی جی کیونکہ کو اکاؤنٹ وغیرہ نہیں ہے بلکر اس کو کہنا جیے دوسرا ایف آئی اور پی ٹی اے کو کہنا جی آدھے گھڑے میں ڈونڈ سکتے ہیں کہ کون سا لنک ہے مجھے لگتا ہے کوئی ناکام امیدوار جو ہے وہ کر رہا ہے جو بننا چاہتا تھا وزیراعظم سمہاو نہیں بن پایا ناکام یہ بہت شوق مورا کر رہا ہے یہ بھی زومانی بات ہے ناکام امیدوار وزارت یا ناکام امیدوار وزارت امیدوار صرف دس منٹ چاہیئے آدھا گھنڈا دور کی بات دس منٹ کیا پانچ منٹ کے اندر پی ٹی اے نے افیشلی ایک ایمیل کرنی ہے نہیں ہو سکے گا لیکن اس کے لیے انیشیٹیو لینے کی ضرور ہے بٹی صاحب اور راو صاحب عباسی صاحب سے مطالق یہ ایک اور اچھی خبر ہے اور انہوں نے جو میکمہ سہت ہے اس کا علاج کرنے کی تیاری کر لی ہے اور ڈیرھ سال سے زیرہ التواہ سہت ردویات کی قیمتوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب انہوں نے انیشیٹیو لیا ہے ملک بر میں اٹھالیس اسپتالوں کی تعمیر کا جامع پلان بھی بنا لیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اس معاملے کو لے کر جو ڈرگ مافیا ہے اس کا بھی ایک رول رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بیروکریسی ہے ایک جانب وہ سست ہے دوسرے جانب بدنوانی کے بھی ان پر الزامات لگتے ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے کہ وہ شعبے کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے بٹی صاحب سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا شاید خاکان عباسی صاحب کے لیے اگر وہ واقعی نیک نیتی سے صحت کا شعبہ بہتر کرتے ہیں تو پیسر اس سے پہلے تو میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں یہ دوسری سٹوری ہے جو کہ آپ نے بھی اس کی پر اپریشیٹ کیا خاکان عباسی صاحب کو مجھے جو پچھلے ٹریک ریکارڈ رہا ہے پرامنسٹر ہاؤس کا وہ پیپرز پارٹی کا دور رہا ہو یہ نونلی کا ان کے اندر ایک ایسا میڈیا ونگ بند ہے جو کچھ صحافیوں کو وہ خبریں اپنی پروجیکشن کی ریلیس کرتے ہیں جن کا گراؤنڈ ریالیٹیز کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہوتا کوئی اس طرح کی اچیومنٹ بھی نہیں ہوتی لیکن گورنمنٹ نے اپنی امیج بیلنگ کے لیے وہ خبریں فلوڈ کرتے ہیں تو یہ جو ہم نے دونوں سٹوریز کی ان دونوں سٹوریز کا اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ سچی خبر ہیں دونوں ایسے وہ بھی کارکردگی کی بڑیات پر یہ تعریف کرتے تھے لیکن وہ پسے پسے کچھ ہوتا نہیں تھا اگرچہ پوتے کی سالگرہ پر وہ کارکردگی کے بارے میں تعریفیں کیا کرتے تھے درست کہہ رہے ہیں اب یہ معاملہ ہے ہم نے اپنے پروجیام سٹوری کی نواشی صاحب نے گدشتہ سال ایک بڑا بڑی اناؤسمنٹ کی تھی کہ پاکستان کے اندر علاج مہالجے کے لوگوں کو جدید سہولیات مجیستر نہیں ہے ہسپتالوں کی کمی ہے تو انہوں نے ملک بھر کے اندر آزاد کشمیر سمیت اٹھالیس ہسپتالوں کے قیام کا اناؤسمنٹ کی تھی لیکن وہ اناؤسمنٹ اناؤسمنٹ تک محدود رہی اس کے بعد بھول گئے ہم نے اپنے پروگرام میں متعدد برتبہ ان تک یہ پیغام پہنچانے کوشش کی لیکن جو ان کے میڈیا ٹیم کے لوگ تھے یا ان کے جو سیکٹریز ہوتے ہیں وہ کبھی ٹس سے مس نہیں ہوئے کہ وہ یہ معاملہ بھی پرامنسٹر کی توجہ میں لاتے کہ میڈیا کے اندر اس کے اوپر کویسٹن ریز ہو رہا ہے آپ نے اناؤسمنٹ کی تھی اب کچھ کریں بھی سہی دوسرا معاملہ تھا عدویات کی قیمتوں کے تیون سے متعلق اور ہیپیٹائیٹس کے عدویات اور کینسر کی عدویات کی ایک سمری جو قیمتیں مقرر کرنے سے متعلق تھی گداشتہ ڈیڑھ سال سے پرامنسٹر ہاؤس میں مجود تھی وہ سمری کسی ایسے جگہ پہ دبی ایل اس کو پرامنسٹر صاحب نے کبھی نکالنے کی کوشش نہیں کی دوسرا تیسرا معاملہ یہ تھا کہ اوورال آپ کو ایک ایسا آپ کو ایک طریقہ کار طے کرنا چاہیے کہ منسٹر منسٹر آف نیشنل ہیلتھ ریگولیشن یا ڈرائپ ڈرگ ریگولیٹی آثورٹی افاکستان عدویات کی قیمتوں کو انڈیپینڈنٹ اور شفاف طریقے سے مقرر کر سکیں اور ان کی منیٹرنگ کا نظام بھی ہو یہ تینوں چیزیں پچھلے چار سالوں میں نہیں ہو سکی گزشتہ جو میٹی گویتی وفا کی کبینہ کی وہاں یہ معاملہ تھا ایک کمیٹی بنی کمیٹی بنی اور دو روز بعد گزشتہ روز اس کمیٹی کے اوپر اجلاس ہو گیا ہے عباسی صاحب نے چیئر کیا اس کے اندر ایک منسٹر آف نیشنل ہیلتھ عباسی صاحب نے کوئی پینتی سے چالیس سوال ان سے کیے اور سیکٹی صاحب اور سب لوگ کی نیچے ان کے ہوش اڑے ہوئے تھے کہ جواب کیا دیں انہوں نے ان کو چوبیس گھنٹے کا ٹائم دی ہے دنوں کی بات نہیں کر رہے چوبیس گھنٹوں کا ٹائم دی ہے کہ جو عدویات کی قیمتوں کا تیین کرنے سے متعلق معاملہ ہے جو سمریاں پینڈنگ تھی ڈیڑھ سال سے چوبیس گھنٹوں کے اندر انہوں نے کہا کہ اس کا روڈ میپ دیں کیسے حل کرنی ہے تیسرا انہوں نے ان سے جواب مانگا کہ جو ہم نے ہسپیٹل کا پرامنسٹرین انانوسمنٹ کی تھی سابق وزیراعظم نے وہ ہم ہسپیٹل کیوں نہیں بنا رہے ہیلتھ سرویسیز کیوں نہیں دے رہے کیا مسائلیں اس کا ایک ایک پرکمپنینسی پلان دیں اس کے اوپر کام شروع کرنا ہے اور آئندہ وفاقی قبینا کے جلاس کے اندر جو ادویات کی قیمتوں کا تعیون کرنے سے متعلق میکنزم کا معاملہ ہے وہ بھی اپروو ہو جائے گا چونکہ گزشہ روز کے میٹنگ جو تھی وہ بہت ان ڈیپٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کی چیزیں تیار کر لی گئے اور آئندہ ہفتے قیمتوں کے تعیون کرنے کا معاملہ بھی حل کر لیا جائے گا راؤ سب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سوشل ویل فیر سیکٹری ایک ایسی بٹی ہے کہ جس میں جتنا پیسہ ڈالا جائے نظر تو نہیں آتا ہے دوسری چالی بھی سٹرکچر پروجیکٹس ہیں روڈیں یہ تعمیر ہوں تو یہ نظر بھی آتے ہیں لیکن یہ سوشل ویل فیر کے سمرات کے دس سال بعد ہوتے ہیں مسلم نون کی جو پولٹیکل سٹریٹیجی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ عباسی صاحب یہاں جا کے اس کی نفی کر رہے ہیں پولٹیکل سٹریٹیجی یہی ہونی چاہیے عوام کی خدمت اس کے بعد ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں اب یہ کہ سکتے ہیں اب صحیح پولٹیکل سٹریٹیجی آئی ہے یا وزیراعظم کے کرنے کے جو کام ہیں وہ وہی کر رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو پہلے وزیراعظم کرتے تھے اب جو وزیراعظم کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ربانہ ہی کوشش کر رہے ہیں میں اس پورے پر روشنی نہیں ڈالاں گا بھٹی صاحب نے پڑی تحصیل دیتے میں پرٹیکلولی یہ عدویات کی قیمت ایک تائین کے حوالے سے میں پرسلی وٹنس رہا ہوں اس کا آسر والی زرداری صاحب نے فردوس اکششہ گوان اس کی منسٹر تھی انہوں نے ٹاسٹ دی تھی ارشد فاروق صاحب ڈریپ کے ہیڈ ہوتے تھے ان کو ٹاسٹ دی تھی کہ انٹی فیک میڈیسن دوائیوں کے تائین کے حوالے سے ریجسٹریشن کے حوالے سے دیسی اور ہومیپیت ان کی نشنی حوالے سے ان کو ٹاسٹ دی گئی وہ بڑے اپرائیٹ قسم کے افسر انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا اس کے اوپر مینوائل کرٹکر آ گیا اور اس وقت ایک بہت بڑے شربت بنانے والے جو تھے ان کو انہوں نے نوٹس موٹس بھی بھیجا ان کو کہا کہ انہوں نے ایک جلسے میں کھڑے ہو انہوں نے سمینار میں انہوں نے کہا ارشد فاروق صاحب آپ جیسے لوگ آتے جاتے رہتے ہم دیکھ لیں گے آپ کو آپ جو کر رہے ہم نہیں ہونے دیں گے اور وہ ہی ہوا وہ بچارے نیب نے کارکردگی ایسی دکھائی ان کو ایک ایسے کیس میں پسایا تین مہینے ان کی زمانت نہیں ہونے دی انہوں نے جیل میں رہے گریڈ 21 کے افسر جیل میں رہے تین مہینے کے بعد پتہ یہ چلا ساری تحقیق کے بعد کہ وہ جو فائل جس کی بنیاد پر ان کا کیس بنایا گیا تھا وہ نہ اس میٹنگ میں تھے نہ ان کا سٹیگریچر تھے اس کے اوپر لیکن یہ عدویات کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں اور فیک میڈیسنز کو ختم کرنے کے حوالے سے ان کی جو کاوش تھی ابھی وہ آ گئے ہیں رہا ہو گئے ہیں بحال بھی ہو گئے ہیں سارا کچھ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویان نے ان کی جب اپوائنٹمنٹ کا کہا تو ان کو روک دیا گیا کہ پرائیم ایسٹر ہاں سے آرڈر رہے ہیں فواد حسن فواد صاحب کے کہ ان کو کہی پوسٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ خاکان عباج صاحب کو یہ کام کرتے ہو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بہت سٹرونگ مافیا ہے they spent millions of rupees اس بندے کو پسانے کے لیے اس چیز کو رکوانے کے لیے کے ایٹکر منسٹر کے حوالے سے بھی مجھے پتہ نہیں صحیح غلط ہے ان کو بھی برائیب کیا گیا کچھ اور جگہ پہ بھی انہوں نے مال لگایا ٹک ٹاک جو دیسید دوائیوں والے اور رومی بیتک والے تھے حکمہ وغیرہ انہوں نے یہ اور دوسری کمپنیوں نے بھی تاکہ یہ کام نہ ہو سکے ان کا کہہ عرشت واروک صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو دوائی جو سٹینڈرائزیشن ہماری ہے یہ ہم بہت ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہم بنا سکتے ہیں ہماری امریکہ اور باقی جگہوں سے بھی ہم بہتر دوائی بنا رہے ہیں اور بہتر طریقے سے بنا رہے ہیں اس کے مالی کیونکوانٹیٹی اس کے لیے کوڈ بارنگ ہونی تھی ہر دوائی کے اوپر پرائیس کی کوڈ بارنگ ہونی تھی ڈیٹ کی ایکسپائری کا حوالے سے کوئی بہت اچھا سوفٹ ویئر بڑا زبن سے کس میں ڈیویلپ ہو رہا تھا لیکن ان کو جیل بھیجوا دیا سیدھا تو ان چیزوں پر محتاط رہنا ہوگا ان کو دیکھنا ہوگا کہ یہ پھر کوئی گولی نہ دے رہے ہیں اور ایک اور کام بھی کر دیا ہے عباسی صاحب نے وہ افسران جو پرائیم نسٹر کو اندھیرے میں رکھا کرتے رہے ان کو پرائیم نسٹر ہاؤس سے نکالنے کا کام شروع ہو گیا ہے پہلے افسر مہد انوانی صاحب جو پرائیم نسٹر کے پیس سیکٹیو ہوا کرتے تھے درست خبریں ان تک نہیں پہنچاتے تھے انہیں وہاں سے پرائیم نسٹر ہاؤس سے رخصت کر دیا گیا باپا دوبارہ آگئے تھے دوبارہ آگئے تھے پچھلے چھے ماہ سے اب انہیں رخصت کر دیا گیا ایک بریک کا کہا جا رہا ہے مجھے ون لائن بتا دیجئے شیخ رشید کا بھی ہاؤسپٹل شامل ہے ان اٹھالیس ہاؤسپٹل میں ٹی بی ہاؤسپٹل پنڈی جو ابھی وہ ہاؤسپٹل وہ اس نئے منصوبے نہیں وہ اس سے پہلے کا منصوبوں میں شامل ہے اس کے تو پیسے جان بوجھ کا رکے گئے ہیں اب یقیناً آپ امید کرتے ہیں کہ وہ جاری ہوں گے جو کہ وہ عوام کی صحت کے لیے ہیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد ہم تذکرہ کریں گے میک میں صحت سندھ کا اور کچھ دیگر معاملات کا ہمارے ساتھ رہی ہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش شامدید اور میک میں صحت سندھ کی ہم بات کر رہے تھے طلبہ رول گئے ہیں لیکن میک میں صحت سو رہا ہے اور میک میں صحت کے ماتحہ چلنے والے جو نرسنگ ایگزیمنیشن بوجھ کی بے ذابقیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے پانچ سو روپے سکروٹنی فیس ہے اور یہ ان سے لی گئی ہے جو فیس ہوتی ہے ایگزیمنیشن جو چارجز ہوتے ہیں اس کی مد میں اور گیارہ مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک نتائج ان طلبہ کو نہیں دیے گئے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جب میک میں صحت کے افسران نے اس پہ آرڈرز دیئے کہ یہ سکروٹنی فیس واپس کی جائے تو سرکاری جو کالیجز تھے انسٹیٹیوٹس تھے ان کے طلبہ کو واپس کر دی گئے یہ پرائیوٹ جو انسٹیٹیوٹس تھے ان کے طلبہ ابھی بھی رول رہے ہیں راؤں صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ سندھ سے ہی ایسی خبریں ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں بوٹی کی ہو جائیں اگر اگزیم ہو بھی جائیں تو اس کے بعد گیارہ مہینے ہو گئے پانچ سو روپے کی وجہ سے ریزلٹ نہیں آ رہا یہ کیا ہے سب میں یہی ساری چیزیں گننے والا تھا میں لکھی ہوں یہ وہ مجھے شیر یاد آ رہا ہے کہ کس کس کی زبان روکنے جاؤں تیری خاطر کس کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے تو یہ تھر میں بچوں کی بہتنیوں گرمی سے مسئلہ ہو صحت کا مسئلہ ہو سہلاب کا مسئلہ ہو گندگی کا ہو نگلیریہ پہل رہا ہے سٹریٹ کرائیم ہے یہ جیسے یہ بچوں کی بوٹی بوٹی ہوئی کا جیسے آپ نے ذکر کیا وہ ہے کراچی یونیورسٹی کا مسئلہ بھی بہت سیریع ہے اس میں یہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا تھوڑا سا اثر ہوا لیکن وہ بات رک گئی وہیں پہ گیارہ مہینے سے انہوں نے اگزام دیا ان کا ریزرل نہیں آرہا وہ کوئی بندہ چینج ہویا ہے کوئی لیک بندہ لگا دیا ان کا جو ہیڈ تھا وہ چھوٹی پہ چلا گیا تھا وہ کسی کو ایکٹنگ چارج دیا گیا وہ بھی کام نہیں کر سکا جس کو آگے پیپر دیکھ کے جنہوں نے سارا ریزرلڈ اناؤنس کرنا تھا وہ گیارہ مہینے سے یہ پھسے پڑے ہیں سرکاری جو اتنے تھے انہوں نے سکروٹنی کے نام پہ کاپیوں کی کہ خود دیکھیں اس کو کہ آپ کی کاپی ہے نمبر ٹھیک ہے اس کے اس پہ بھی اترازات ہوئے تھے کافی ہنگامہ ہوا تھا اس کے بعد پانچ سو روپے بھی ہمیں دیں دیکھیں بھی خود پانچ سو روپے بھی ہمیں دیں تو جو تو نرسنگ اس کے سکولوں کے سرکاری تھے انہوں نے شور ڈالا سندھ گورنمنٹ کہا جی نہیں پانچ سو روپے بھی لینے ان کے واپس کر دو انہوں نے ان کو واپس کر دی پرائیویٹ کے رکھے پرائیویٹ والوں سے لینے شروع کر دی ایک آت دو ایک آت دو اس طرح سے یہ بہت بڑی نالائکی ہے یہ سندھ گورنمنٹ پتہ نہیں کر کیا رہی ہے یہ کس طرح سے یہ سارے معاملہ چلاتی ہے کہ کوئی کسی ایک چیز میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں ان کی پرفارمنس اس طرح سے نظر نہیں آتی ہمیں امید تھی کہ مرادلی شاہ صاحب آئے ہیں پڑے لکھے ہیں پھر بلاول صاحب پیچھے ہیں جو اس کو بقائدہ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں لیکن معاملات بہتر نہیں ہو رہے ہیں وہی چیزیں بار بار اسی قسم کے مسائل پانی نہیں ملنا یا ملنی رہا ہے اگر ملنا تو بہت گندہ پانی ملنا ہے بارش ہو جاتی ہے سڑکوں میں برا آل ہو جاتا ہے وہاں پہ ٹریفک کے مسائل اپنی جگہ پہ کراچی میں باقی جس مسئلے کا آپ ذکر کریں وہ بوٹی مافیا نہیں کنٹرول ہو سکا ابھی تک ان سے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور یہ پتہ ہوتا ہے ار چھے بینے بعد امتحان ہونے ہیں تو اس کے لیے ازامت پروپر کیے جائے وہی ہے جو آپ کل کر رہے تھے کہ یہ ایک آئیڈیل ووٹر بنانے کے لیے تمام ایلیمنٹس ہیں اور جب وہ اپنی کہتے ہیں اپنی پائی رکھو یہ نانو یہ کہاں لوگوں کو یہ سوچنے کا بوقعی نہیں ملے کہ حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہمارے لئے مسائل حل کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے ان کو اپنے اتنے مسائل میں ان کو بزی رکھو کہ وہ آپ کے اوپر کوئی اتراز نہ کر سکے بٹی صاحب خدا کا خوف نہیں نظر آرہا یہاں پہ یہ نوجوان ہیں یہ سٹوڈنٹس ہیں ان کے کریئر کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے اور میں صحت سندھ جو ہے اسپطالوں کی حالت دیکھ لیں آپ دیگر معاملات دیکھ لیں سندھ کے رورل ایریاس دیکھ لیں ایسی وجہ کیا ہے اتنی بے ہسی کیوں ہے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو سب سے بڑی جماعت کہلاتی ہے لیکن عوام کو ڈیلیور کرنے میں وہ نعرہ جو چالیس سال پہلے لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان آج بھی عوام وہی مانگ رہے ہیں ابھی تو پورے بلک میں حکمرانے کی بات کر رہے ہیں وہ زند سے نکل گئے سندھ کیونے فکر کھنیشہ یہ میرے خیال میں اور راو صاحب نے جو بات کرنا ہے جن کے سٹیٹری رہی ہے اور یہ سٹیٹری گزشتہ کئی دہائیوں سے یہی چلی آ رہی تھی کہ آئیڈیال سٹویشن یہی ہے کہ عوام کو ان کے مسائل میں الجھائے رکھیں وہ سوچ نہیں سکے کہ ہم نے کرنا کیا ہے کس کا انتخاب کرنا ہے نہیں کرنا لیکن میرا خیال ہے کہ وقت بہت بدل چکا ہے اور لوگ کے اندر شعور بھی پہلے سے زیادہ آ چکا ہے اب آئندہ شاید ان کی سٹیٹری کام نہیں کرے گی ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا سندھ کے جتنے مسائل ہیں بے شمار مرتبہ اپنے پروگرام میں اس کو ہم نے ہائلائٹ کیا ہے بے شمار مسائل ایسے بھی ہیں جن کے لیے نہ تو آپ کو کچھ زیادہ یا اضافی نہ تو فنڈز کی ضرورت ہے یا یوں کہلے کہ اضافی ایک روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے کچھ جگہوں پر تو فنڈز کا معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے اس کے بعد کچھ جگہوں کے پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پر سرکاری مشینڈی کی کمی ہے وہ بھی نہیں ہے کوئی ملازمین کی کمی ہے وہ بھی نہیں ہے کوئی مطلقہ ادارہ نہیں ہے سرپلس ہے ملازمین تو سرپلس ہے میرے خیال میں صرف سرپلس صرف وہاں پر ایک مسئلہ ان کو جو درپیش ہے اور کچھ نہیں ہے ایک تو کسی کام کو یا ایشو کو حل کرنے کے ان کی ویل نہیں ہے اور اس کے بعد یہ فوکس نہیں ہو پا رہے جس چیز کے اوپر انہیں نے فوکس کی ہوئے وہ ہنڈر پرسنٹ فوکس ایک چیز پر رکھا ہوئے اور دن رات اسی کے اندر سرف کر رہے ہیں اور وہ زیادہ تر یہ لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ فوکس وہ ہے جس کی وجہ سے وہاں پر نیاب کے کیسز بنے اور ان کو نیاب کے اختیارات وہاں پر ختم کرنا پڑے مراد علیشہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آخری ٹائم چند ماہ ان کے پاس رہے گے نئے الیکشنز ہونے ہیں اگر وہ چند لوگوں کی صرف یہ ڈیوٹی لگا دیں کہ فنڈز اور کسی کو نہیں ملے گے جو مختلف اداروں کے اندر عوام کے مسائل ہیں وہ صرف یہ تو ڈیڑھ سال سے زیادہ عرص ہو گئے یہ نتائج لٹکے ہوئے اور نہ صرف اس سے وہ جو نرسنگ سٹاف تھا وہ متاثر ہو رہے بلکہ انہوں نے جا کے جنہوں نے ہسپتالوں کے اندر پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہوں وہاں پہ عوام کی جا کے انہوں نے خدمت کرنے تھی ڈیلیور کرنا تھی الٹیمیٹی عوام بھی متاثر ہو رہے ہیں انہیں چاہیے میخل میں پانچ چار جو بڑے شعبے ہیں جن کے اندر عوام براہراست جن سے عوام متاثر ہو رہے ہیں اس کے اوپر ایک ایک کسی کو کارڈینیٹر لگائیں سعید گھنی صاحب آگئے ہیں ان کے اندر بہت اچھی منیجمنٹ ہے چیزوں پہ فوکس بھی بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور ان کا ٹریک ریکارڈ بھی اچھا ہے ہم ان سے امید کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ جو عوام کی بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی کمیٹیاں تشکیل دیں اور اس کو فوکس کریں پوچھ گوچ کریں ہر ہتے کے بعد کہ یہ مسئلہ تھا حل کیوں نہیں ہوا یہاں پہ کرپشن تھی وہ کیوں کرپشن ہو رہی ہے تو میرے خیال میں اپنا چیز چیز پہ اپنے فوکس رکھنے اگر اسے نہیں ہٹا رہے اس پہ رکھیے فوکس لیکن تھوڑا سا فوکس اگر اس طرف کر لیں تو عوام کے مسائل بہ آسانی حل ہو سکتے لیکن بٹی صاحب بے حصی ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ کے مسائل دیکھ کے آنکھیں چندیا جاتی ہیں لیکن سندھ کے جو اقتدار میں لوگ ہیں وہ بلکل بے حص پیٹھے ہیں اور اپنے اقتدار کو انجائی کر رہے ہیں اور عوام رول رہے ہیں پتہ نہیں ہوگا کیا کچھ جنوبی پنجاب کا تذکرہ کر لیتے ہیں جو فیڈر بسیں چلنی تھی وہاں پہ بھی سندھ سے بری حالت نہیں ہے بہتر حالت نہیں ہے سندھ سے وہاں پہ بھی یہاں بھی سلسلہ کچھ ایسے ہی ہے سلسلہ کچھ ایسے ہی ہے فیڈر بسوں کا ابھی تک فیتہ نہیں کٹا ہے سو بسیں تھی جنہوں نے شامل ہونا تھا میٹرو سروس کے لیے لیکن ابھی تک یہ فیتہ نہیں کٹ چکا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاناما کے ہنگامے کی وجہ سے سیاسی ہلچل کی وجہ سے ان بسوں کا افتتاہ ڈلے ہو گیا ہے اور پھر اگین یہ خمیازہ کون بگت رہا ہے یقینی طور پر عوام بگت رہے ہیں بٹی صاحب نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد کیا جنوبی پنجاب میں فیتہ کٹنے والا کوئی نہیں ملا نون لیڈ کو فیتہ کٹنے والے تو اویلیبل تھے اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا منصوبہ ہے کوئی میٹرو بس کا نیا منصوبہ نہیں ہے ملتان کی میٹرو بس کو وہاں تک مختلف علاقوں سے مسافروں کو وہاں تک پہنچانے کے لیے فیڈر بسوں کا معاملہ تھا اور اگر شباہ شیف صاحب خود مصروف بھی تھے تو اپنے کسی صبائی وزیر کو یا اپنے کسی وفاقی وزیر کو کہہ سکتے تھے آپ جائیے وہاں پر کام سارا مکمل ہو چکے ہیں تیرہ اگست کے اوپر یہ پلان تھا کہ ایکسپیکٹیڈ تھا کہ اس کو افتتا کیا جا سکتا ہے ایک اچھا موقع تھا ملتان کے اور جنوبی پنجاب کے لوگ کے اندر بھی ایک خوشی کے لہت دورتی کہ جشن ازادی کے موقع کے اوپر انہیں ایک اور سہولت مل گئی پہلے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ وزیر پنجاب صاحب نے پہلے لاہور میں میٹرو بس بنائی اس کے بعد راول پنڈی کے اندر بنائے اس کے بعد انہیں نانانسمنٹ کی ملتان کے اندر بنا دی انہوں نے آگے فیصل آباد کا بھی ان کے پلان میں شامل ہے لیکن جو لاہور اور راول پنڈی اسلامباد کو کمپیریزن کریں ملتان اسے بڑا ڈیفرنٹ پروجیکٹ ہے اربوں پہ اس منصوبے پہ لگیں پنڈی اسلامباد کا یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو بہت سے لوگ سرکاری دفاتر میں کام کرنے جاتے ہیں پر لاہور کی بات کریں پروینشل ہیڈکوارٹر ہے ایک ایسا روٹ کے اوپر ہے بڑی عبادی کا شہر ہے کہ آفیس ٹائمی کے اندر اس کے اوپر لوگوں کا مسافروں کا رش دیکھنے کو ملتا ہے پنڈی اسلامباد اب ایک ایسا روٹ ہے جس کے اوپر لوگ پنڈی اسلامباد آفیس ٹائمی کے اوپر ٹریول کرتے ہیں تو آلٹی میٹلی لوگ بھی اس سے بینفیٹ حاصل کر رہے ہیں اور جو ترکی کمپنی کو جو اس کو آپ نے اس کو کانٹریکٹ دیا ہوا ہے جو آپ سبشیدی دیتے ہیں کیلئے کسی حد تک وہ بھی کمپنسیٹ ہو رہی ہے ملتان کا معاملہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ملتان بڑا ڈیفرنٹ اس طریقے سے پھیلا ہوا ہے وہاں پہ اتنی بڑی تعداد کے اندر وہاں پہ سرکاری دفاتر نہیں ہیں لوگ اس ٹائم کے اوپر نہیں نکلتے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ موو کرتے ہیں تو ان کے لئے ضروری تھا کہ ملتان کی میٹرو بس کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف روٹس کے اوپر گیارہ روٹس کا انتخاب کیا گیا تھا جہاں سے بہت زیادہ لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں پھر شہر میں بھی جاتے ہیں ان کو یہ بسیں فسیلیٹیٹ کریں اور جب پھر میٹرو بس کے اوپر اربوں روپے لگائے گئے اس کا بینیفیٹ کسی حد تک عوام کو مل سکتا تھا یہ ایک پنجاب ماس ٹرنزنٹ جو کمپنی ہیں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ایک پرائیویٹ کمپنی تھی جس کے چیف آپریٹنگ آفیسر عبدالرحمن صاحب ہے ان سے بھی ہم نے موقع فرم کا حاصل کیا انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے اس منصوبے کو مکمل کیا ہے شفاف طریقے سے سو بسیں انہوں نے حاصل کی ہیں ایک اروپے کی سرمایہ کاری کی گئی ہے بڑا جدید قسم کا وہاں پر ملتان میں ٹرمینل بنایا گیا ہے عملے کو ٹریننگ دی گئی ہے مقصد کیا تھا کہ ان گیارہ روٹس کے اوپر سو بسوں کے ذریعے ائر کنڈیشن سرویس فراہم کی جائے لوگوں کو اور بتاکہ میٹرو بس کے اوپر اپنا ٹائم بھی بچا سکے اور جو سرویس ایک شروع ہو چکی ہے میٹرو بس کی اس کو یوٹیلائز کر سکے لیکن اب لاہور کے اندر ایک ہڑبونگ بچا ہوا ہے سیاسی حضرت جہاں نواز شیف صاحب بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں صبح شام اجلاس ہوتے ہیں شباز شیف صاحب سے ہماری اپیل ہے کہ تھوڑی سی توجہ دیجئے اگر آپ خود وہاں پر نہیں جا سکتے سارا کام مقبل ہو چکے ہیں بسیں موجود ہیں عوام کا حق ہے کہ وہ سرویس سے آپ استفادہ حاصل کریں تو کسی آپ نے ایم پیو کو آپ یہ تفریز کر دیں ذمہ داری کہ وہ جا کے اس کو افیتہ کار دیں اس کو اپنی کر دیں تاکہ جو لوگوں کو سہولت ملنی تھی وہ مل جائے اور وہ میٹرو بس کا بھی استعمال کر سکے جس کے اوپر ان کے پیسے خرچ ہوئے راو صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیا صرف فوٹر سیشن کا یہ افتتاح محتاج ہے آپ کے بس تو کیونکہ اندر کے معاملات بھی ہوتے ہیں یا پھر کوئی اور کہانی بھی ہے دیکھیں ایک تو ان کو جو بنانے کا آپ دیکھیں قدر مشرق ایک جو ہے جتری بھی بیٹروز بنی ہیں وہاں پہ جو already existing infrastructure تھا سب سے پہلے وہ بڑے زور شور سے بنایا جاتا ہے سڑکے بنائی جاتی ہے بوسن روڈ بنی اس کا شکار ہوتا رہاتے جاتے کافی جب بن رہی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد وہاں خدای شروع ہو گئی کہ جی اب بیٹرو بنی ہے اس کے اوپر یہ بلو ایریا کے ہماری main یہ بنی بہترین روڈ بن گئی جب اس کے بعد یہاں پہ خدای شروع ہو گی کہ جی میٹرو بنی ہے یہ ایک بڑا قدر مشرق ہوں گی یہاں پہ میں ایک ایڈ کر دوں جو لاہور کی میٹرو تھی اس کی فی کلومیٹر کاسٹ تھی گیارہ میلین ڈالر اسلام آباد والی کی بیس میلین ڈالر جبکہ انڈیا میں جو فی کلومیٹر کاسٹ آئی ہے احمد آباد میں وہ دو اشاریہ چار میلین ڈالر ہے یہاں پہ بتدریج کاسٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے فرانس پہ سات ملین ڈالر ہے بھائی اس کی کاسٹ جو ہے نہ صرف کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے ایک آپ نے ذکر کر دیا ہے میں آپ کو ایک اور اس کا فیکٹ بتا دوں 45 بلین ڈالر روپیز کی یہ پروجیکت تھا 45-50 بلین ڈالر تھا اس میں وہ 20 بلین ڈالر انکلوڈڈ نہیں ہیں جو آپ کا یہ انفرسٹرکر کی توڑ پھوڑ کے بعد اس کو ٹھیک کرنے لینڈ اکوزیشن وہ اس پہ شامل نہیں ہے وہ سیلہد ہے وہ سبسٹی اس میں انکلوڈڈ نہیں ہے جو آپ ڈالی بیسنس پہ دے رہے ہیں 1.2 بلین کی آپ دے رہے ہیں اوورال 800 بلین کی ایک الہدہ سبسٹی دے رہے ہیں جتنا جو کمپنی اس کو ہولڈ کر رہی ہے چلا رہی ہے ترکش کمپنی اگر چلا رہی ہے تو اس کے علاوہ جو خرچ ہے آپ کا سارا انفرسٹرکچر کا لوگ جو ہیں موجود کام کر رہے ہیں ان کا آپ پیسے دے رہے ہیں تو یہ کہیں کہیں چلا جاتا ہے کام یہ اتنا نہیں ہے یہ مستقل رستہ رہے گا یہ اتنا زیادہ اس پہ پیسہ آپ کا خرچ ہو رہے ہیں تو آپ اچھا ملتان میں میرا بھی شہر ہے بھٹیزاپ کا بھی شہر ہے تو میں کوئی برائی نہیں کرنا چاہتا لیکن ملتان میں ضرورت نہیں تھی میرے حساب سے اس میٹرو بس کی اس طرح سے جس طرح وہاں پہ بنائی گئی ہے اگر بنائی گئی ہے اور یہ روٹس کی بسے اگر اس پہ چلانی تھی ساتھ تو یہ سملٹینیس لی کرنے کا کام تھا یہ پنڈی میں بھی ہونا چاہیے تھا لاہور میں بھی ہونا چاہیے تھا پارکنگ ایریاز جہاں پہ بس سٹیشنز ہیں اور یہ فیڈر بسے جو ان کو کنیکٹ کرے پھر اس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور یہ بھٹی صاحب کی بات درست ہے جتنی کمیوٹنگ یہاں پہ ہوتی ہے پنڈی اسلامباد میں اور خاص طور پر مین ہائی وے پہ جو ہوتی ہے اس پہ بہت ضرورت تھی اس کی یہ انہوں نے اندر سے شہر کے اندر سے لے چلے لے آئے اس کے بعد میکرو بسوں کا ٹائم فکس ہے وہ تو چل رہی ہے مسلسل پنڈی دونوں طرح پہلا ہوا ہے میکرو کے دونوں طرف پنڈی پہلا ہوا ہے اسلامباد کے دونوں طرف اسلامباد پہلا ہوا ہے میکرو کے ادھگر ان کو وہاں تک کنیکٹ کرنے وہاں تک پہنچانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے اسلامباد پہ تو خاص طور پر کوئی ایسا ویگن کا سسٹم یا بس کا سسٹم اگزسٹنگ نہیں ہے جو آلڈی جو اگزسٹنگ وہ ان کو کیٹر نہیں کرتا ان کو پروپرلی اس لیے یہ پورے انفرسٹرکشن جب آپ کرتے ہیں کوئی سوچ سمجھ کے بناتے ہیں صرف اب سیشن کے تیار پلاننگ کی پلاننگ کی کہ اب سیشن ہے جی میٹرو بنانی ہے دکھانی ہے لوگوں کو بتیاں جال رہی ہیں اسٹیشن خوبصورت بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے منٹیننس ٹھیک ہو رہی ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے چلتی لیکن کوئی فائدہ بھی تو ہو لوگوں کے فائدے کے لیے بنے گئے تو لوگوں بھی تو کوئی فائدہ ہو اور فیصل وزیرا پنجاب صاحب ترکش اور چائنیز کمپنیوں کی بہت ٹیک کیر کرتے ہیں ان کے کام بھی بہت ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں ڈلے نہیں ہونے دیتے اگر کسی پاکستانی کمپنی نے اچھا کام کیا تو اس کو بھی میکل میں اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے لیکن اس سے مطالق بڑی کچھ بدنوانیوں کی بھی انکشافات ہو رہے ہیں جو چائنیز کمپنی تھی اس نے کچھ لیٹر بھی لکھے ہیں سی سی پی کو خیر یہ ایک لیدہ معاملہ ہے کچھ ہم تذکرہ کریں گے وہ ادارے جن کی نشکاری کا فیصلہ کیا گیا تھا نواز لیگ کی حکومت کی جانب سے اور ابھی تک چار سال ہو گئے ہیں ابھی تک رول رہے ہیں دیکھیں ہماری پبلک سیکٹر کی جو کارپریشنز ہیں سرکاری کمپنییں تھی مدرستہ کئی سالوں سے ہماری مختلف دوار کے اندر حکومتوں کی ہی غفلت ان کی مبینہ طور کے پر ان کی بد انتظامی اور اداروں کو وی کرنے کی جو ان کی ایک سٹیٹجی تھی کچھ لوگ اندر جن کے ویسٹ انڈرسٹ انوال تھے ان کی سٹیٹجی کی وجہ سے ہمارے بیشتر ادارے تباہی تباہ ہو چکے ہیں ہم پاکستان سٹیل ملک کی بات کرتے ہیں مسلسل خسارے کے اندر ہے تنخواہ بہانہ وہ اپنی ادا نہیں کر سکتی قوم یہ خزانے سے ادا کرنا پڑتے ہیں تقریباً دو سو اور پیس کے اس کا جو خسارے کا سامنہ ہے اس طرح پی آئی اے چار سو اور پیس کے خسارے کا سامنہ ہے ہماری بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں دس میں سے ہماری سات کمپنیاں ہیں وہ خسارے کا شکار ہیں اسی طرح اور کمپنیاں تھیں جن کو گورنمنٹ نے پلین کیا تھا کہ سپیشلی دوہزار تیرہ کے اندر کہ ہم ان سے ہم نجھکاری کریں گے اور کمپوزیشن یہ بنائی گئی تھی کہ جو بھی انٹرنیشنل جو انویسٹرز آئیں گے جو بائرز آئیں گے وہ یقیناً وہ تمام کمپنیاں خریدنے پر تیار نہیں ہوں گے جو کہ خسارے میں چل رہی ہیں تو ہم ایک ایسا کمپنیشن بنائیں گے کہ ہم ایک کسی خسارے والی کمپنی کے انتخاب کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں منافع میں چلنے والی کمپنی کی بھی پریویٹائزیشن کی جائے گی تاکہ ایک لیول پلینگ فیلڈ بھی کریٹ ہو کمپیٹیشن بھی بڑے اور ہمیں اچھی پرائس بھی مل سکے چار سال گزر گئے محمد زبیر صاحب تھے جو راہ شام کو بیٹھ کے حکومت کا دفاع کیا کرتے تھے دن کو دفتروں کے اندر میٹنگ ضرور ہوتی تھی چونکہ ان کا جو سارا پیٹرن بن چکا تھا اور وہ جتنا گرنسی کرزے جنریٹ کرنے کا باعث بن رہی تھی اور ہماری سرکاری پاور جنریشن کمپنیاں ان کو تھا کہ ان سے اب جان چھڑانی چاہیے چونکہ ہم نکام ہو چکے ہیں سرکاری شعبے کے اندر ان کو چلانے کے اندر لیکن ہوا کیا وہ تمام ادارے جو خسارے کے اندر تھے کسی ایک ادارے کی بھی ہم نچکاری نہیں کر پائے اب آخری سال تھا کہا گیا کہ ہم کریں گے اب گورنمنٹ نے اس سے ہاتھ کھڑے کر لیے ویڈراؤ کر لیے انہوں نے کہا جی کہ الیکشن یئر ویسے بھی آ رہے حالات بہتر نہیں ہے اب ہم کسی ادارے کی نچکاری نہیں کریں گے لیکن ان چار سالوں کے درانے انہوں نے کیا کیے وہ ادارے جہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان فیڈل گورنمنٹ کے شیئرز تھے حصیز تھے اور وہ ادارے منافع میں چل رہے تھے ان کا پگڑ پگڑ کے پوائنٹ آٹ کر کے ان تمام کی شیئرز کو فروخت کیا گیا ہے اگزمپل دیتا ہوں پی پی ایل پاکستان کے اندر پروفیٹیبل کمپنی ہے آئلین گیس ایکسپلوریشن کمپنی ہے سلانہ اربا روپے منافع کماتی ہے اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان فیڈل گورنمنٹ کے شیئرز سے بیچ دیا گیا ہے ای بی ایل بینک منافع میں تھا بہت مالیت کے شیئرز سے گورنمنٹ نے بیچ دیا کہ پیسوں کی ضرورت ہے کچھ ڈالرز ہمیں چاہیئے ایچ بی ایل اپنی شیئرز سے بیچ دیا پروفیٹیبل تھے نیشنل پاور کنسٹرکشن کمپنی پاکستان کے اندر بھی کام کرتی ہے بھرون ملک بھی کام کر رہی ہے پروفیٹ میں تھی بیچ دیا یہ چاروں جو سارے ادارے تھے جن کے شیئرز فیڈل گورنمنٹ کے تھے پرائیوٹائزیشن کے نام کے پر آپ نے وہ شیئرز آپ نے فروخت کر دیئے آپ کو اربوں پر کچھ مل گئے لیکن خسارے میں چلنے والی کمپنیوں آپ کچھ نہیں کر سکے اور مزے کی بات یہ چاروں اداروں کے میں نے بات کی جو منافع میں چلنے والے تھے ان کے میں آج ڈاکومنٹس پڑھ رہا تھا ان کے شیئرز مجورٹی شیئر جو خریدنے والی کمپنی ہے اس کا تعلق سعودی عرب سے ہے اور آگے پیچھے ان کے کون لوگ تھے کنوں نے خریدی ہے صرف منافع میں چلنے والی کمپنی تھی وہ ہی وہ کیوں خریدتے رہے یہ ایک بڑا سوال ہے چونکہ ابھی اس کی انویسٹیگیشن کرنے ہی جو امید ہے ہل میٹل سٹیل نہیں ہوگی اس کے پیچھے نہیں راو سب میں آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گا کون لوگ تھے پیچھے ظاہر آہا آپ کو تو سارے کچھے شٹے پتا ہوتے ہیں جو بھی ہو لیکن یہ کوئی طریقہ کارنی ہے کہ آپ گھر کے بھانڈے بیچ کے جو ہے نا کام چلانے کی کوشش کرے بھوکے ننگے ہو جائیں گے آگر پہ کیا ہوگا آپ کا آپ کیوں نہیں پیچھے بھانڈے بھی وہ جو بڑے بالیت کے تھے بالیت کے آپ کے پاس دیکھیں انفرسٹرکچر موجود ہے ہم سٹیل مل کی بہت دفعہ بات کر چکے آپ کے پاس انفرسٹرکچر موجود ہے ملازمین موجود ہے آپ چلاتے ہیں کیوں نہیں اس کو آپ اس کو بیل اوٹ پیکج دیتے ہیں کبھی تنخواہوں کی صورت میں آپ ان کو چلانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے یہ ہنڈر پرسنٹ خسارہ تو نہیں ہوگا بیٹھے بیٹھے آپ کو پیسے تو نہیں دینے کچھ نہ کچھ تو اس میں نکلائے گا شاید کھا کہا نا باسی صاحب خود انٹرپرنر ہیں بڑی بہت بڑی ائرلائن چلا رہے ہیں میرا خیال ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ ان اداروں کو جو خسارے میں خاص ہو ان کو پروفٹیں بنانے ہی کوش کریں باقی جو حسنس فروت کریں وہ زبیر صاحب کمال دکھا گیا انہوں نے ایک نیا طریقہ دیا ہر بندہ آتا ہے وہ اپنا ایک چورن بیچتا ہے آکے انہوں نے کہا کہ جی ہم شیر فلوٹ کریں گے ٹرانسپیرنٹ ہوگا انٹرنیشنل مارکنٹ میں کریں گے ٹھیک ہے جی انٹرنیشنل مارکنٹ میں ٹرانسپیرنٹ آپ نے سٹاک ایکسچینج میں فلوٹ کر دیا اس کے ساری چیزیں پیسے کدھر گئے آپ نے انٹرنیشنل جو مارکنٹری ادارے ہیں جتنے بھی ان سے مالیاتی داروں سے پیسے لیا اس کے بعد آپ نے یہ بیچا اس کے بعد پیسے لیا آپ نے پہلے دور میں بھی میاں صاحب یہ کہتا ہے جتنی نجکاری کی پروسیڈ ہے ہم کر ملک جو کرزہ ہے اس کے اتارنے کے لیے گھر بھی رکھوائے آپ نے ایک روپیہ نے یوز کیا ملک کا کرزہ اتارنے کے لیے ان میں سے تو یہ بتائیں تو اسی گئے کدھر ہے ان کا یہ بھی تو آڈٹ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے لیے ہیں جو بھی لیے ہیں تھوڑے لیے ہیں سستے بیچے ہیں وہ گئے کدھر ہیں یہ بھی تھوڑا سا حساب کتاب ہمیں بتا دیں ٹھیک اور خیر یہ حساب کتاب کاسمیٹک سرجی ہوئی ہے ہماری ایکانومی کے اور ان معاملات کی نظر کچھ آتا ہے ہوتا کچھ ہے آخری سٹوری آج کی پروگرام کیجئے امریکہ سے ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق ہے دیموکریٹک رکھنے پارلیمنٹ ہیں ان کے جانب سے یہ قراردات پیش کی گئی ہے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ اب مصطافی ہو جائیں ورنہ ان کے خلاف امپیچمنٹ کی تحریک لائے جائے گی ان کا معاقضہ کیا جائے گا اور شارٹسویل میں جو تصادم ہوا ہے اس کے بعد وہ اہل نہیں رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معروف امریکی فلم سٹار ہیں انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہمیں مارنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے پاس نیوکلر کوڈ بھی ہے راؤ سب ٹرمپ کو لے کے ایک تمسخر ایک ہنسی یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے لیکن ایک فلم سٹار یہ کہہ رہا ہے ٹرمپ کی قیادت کی وجہ سے امریکہ میں کیا اب بھی خوف ہے بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ جب یہ مصوف الیکٹ ہوئے تھے اس کے ٹین ڈیز نو سو انسیڈنٹس ہوئے تھے ریشزم کے بنیاد پر وائلنس کے نو سو انسیڈنٹس ہوئے تھے کیونکہ لوگ سمجھ دیتے ہیں جو اس کے حامید ہیں وہ سمجھ دیتے ہیں ہم اب آگے ہیں تو وہ دوسرے بڑا ریشز ایسٹیوٹ دیکھنے میں یاد پھر ان کا میں انٹروو ایک دیکھ رہا تھا سین این کے ساتھ جس میں یہ کہہ رہے ہیں فلاں میکسیکن جج جو ہے نا وہ برے خلافی فیصلہ دے گا تو اس کو کہہ رہے ہیں آپ جب میکسیکن کہتے ہیں تو آپ ریشزم کہہ رہے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ اپنے ریشز پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے لیکن میں میکسیکن جج کہوں گا اس کو میں دیوار بھی بنا رہا ہوں میکسیکا کو لیدہ کر دوں گا ان کی اپروش تھو آؤٹ ان کی پوری پچھلے دن میں چارسویلی کا جو ہوا ہے انسیڈنٹ اس کے بات جو جتنی ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس پہ ان کے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ ریشز 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 رہے ہیں تھو آؤٹ اس لائف سیونٹی سے پورا ریکارڈ لوگوں نے بہت سے میڈیا ہاؤسز نے اس کو کوٹ کیا ہوا اس کے بعد ایک کیبنٹ کی ڈیٹیل دیا انہیں آٹھ دس لوگ ان کی کیبنٹ میں وہ ہیں جن پہ ریشزم کے سیریس قسم کے ایلیگیشنز رہے ہیں تو یہ اوورال ان کا جو مزاج ایک ہے گورنمنٹ کا مزاج آپ کہلیں صرف ٹرمپ کا نہیں وہ اس قسم کا ہے اور یہ فیڈم کے اوپر وہ بڑا بلیف کرتے اور بڑی ملٹی کلچرل سوسائیٹی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ایبزارب کرتے دنیا بھر کے لوگوں کو اس جگہ پہ اس قسم کی چیز کا ہونا یہ پھر بہت انتہاب سندھی کی طرف چیزیں چلی جائیں گی اور سب سے بڑا جو اس وقت جو پریشر ڈونر ٹرمپ پہ ہے وہ اس جو تصادم ہوئے اس میں وہ دونوں طرف کو کہہ رہا ہے دونوں طرف نے غلط کیا ہے تو اس میں سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ آپ کس طرح سے کہا سکتے ہیں کہ ایک نے پلان کیا ہوا تھا کرنے کا دوسرے نے آگے بیچ میں انٹرفیر کر کے اس کو سبوٹاج کیا سارا اور مار دیا ایک دو بچہ مرادا ایک دو اور لوگ یہ حادثہ ہوا تھا تو وہ بسیکلی اس میں پریشر ہے کہ وہ یہ تسلیم کریں کہ دوسری پارٹی نے زیادتی کی تھی لیکن ابھی تک ٹرمپ صاحب وہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو یہ فری کنٹری میں یہ ہو رہا ہے تو پاک کی ممالک کا پھر کیا حال ہوگا بٹی صاحب ٹرمپ صاحب جب منتخب ہوئے اس کے بعد انہوں نے حلف اچھائے اور جس جارہانہ انداز میں وہ آئے تھے وہ تھنڈا ہوتا گیا اور ابھی اس طرح کا وہ ولولا ہمیں نظر نہیں آتا ہے وجہ کیا ہے کہ اب سی آئی اے کی پالیسز ڈومینٹ کر رہی ہیں ٹرمپ کچھ معاملات ایسے لگ رہے ہیں چونکہ جو انہوں نے انانوسمنٹ کی تھی اس طریقے سے اپنے معاملات کو آگے نہیں بڑھا سکے اور بہت سے چیزوں پر کمپرومائز کر رہے ہیں لیکن امپورٹنڈ یہ ہے کہ جس دن سے انہوں نے امریکہ کے صدر کے طور کے اوپر انہوں نے حلف لیا ہے اور اپنی فرائز سے انجام دینا شروع کی ہیں اس دن سے امریکہ کے اندر وہاں پر انڈریسٹ ہے امن ان کا جو امریکہ کے اندر آمن تھا خطرے میں پڑا ہوا ہے نسل پرستی کی آر کے ہم بات کریں اس کے اندر جو وہاں پر اب اس وقت مختلف گروپ آپس میں تصادم سے دو چار ہیں وہ ایک انٹرنیشنل میڈیا میں مجھے خبر دیکھنے کا موقع ملا جہاں پر انہوں نے ایک ماضی کی ایک کچھ پروف لے کیا ہے جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ ٹرمپ کے جو والد تھے وہ خود بھی اس قسم کے سرگرمی میں ملوث پائے گئے تھے اور ان کے خلاف کاروائی بھی ہوئی تھی لیکن اس وقت دنیا جن چیلنجز سے دو چار ہے اور امریکہ کے اس کے اندر جس طرح رول ہے اس جگہوں کے اوپر ٹرمپ جس طرح سے بہیو کر رہے ہیں وہ نہ صرف امریکہ بلکہ دیگر ممالکہ کے لیے بھی بہت سے خطرات کا باعث بن رہا ہے اور ٹرمپ صاحب ان کو چاہیے تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک بھیو بھی ایسا کرنا شروع کریں کہ وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے ایک وقت تھا بلکہ ہمارے ہم نے اپنے دو چار سال پہلے تک مختلف معاملات کے اندر امریکن سٹائل کی امریکن ویلیوز کی امریکن سٹینڈرز کی بات کی جاتی تھی ایک اگزمپل پیش کی جاتی تھی لیکن تمام ان چیزوں کو وہ اڑانے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ملعب ہے کہ ایسے ایسے عجیب کام کر رہے ہیں اور ایسے ایسا آؤٹرد وی جا کے سٹینڈ لے رہے ہیں جو کہ نہ تو امریکنز کو ایکسپٹ ہے نہ دنیا کے دیگر ممالک کو جس طرح پہلے انہیں مسلم ممالک کے شہریوں کی امریکہ آنے کے اوپر پبندی آئیت کر دی تھی بڑا ایک تنازع بنا تو میرے خیال میں انہیں تھوڑا چاہیے اور وہاں کی جو انٹرنیشنل سٹیپنشمنٹ ہے جو پسے پردہ سارے کام کر رہی ہے انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا دنیا کے جہاں پہ امن انہوں نے غارت کیا ہوا ہے اب اپنے امن کا تھوڑا سا خیال کرنے اپنے شہریوں کو جس طریقے سے وہ رہ رہے تھے ان کو سکھ سے رہنے کا انہیں موقع دیں ورنہ وہ چیزیں باہر بھی نکلیں گے اور وہاں پر بھی بہت سے مسائل بنیں گے بہت شکریہ سوہل اقبال بھٹی صاحب آپ کا راؤ خالد صاحب آپ کا آج کے پروگرام میں مختلف سٹوریز مختلف عوام کے مسائل اور عالمی افقر بھی جو کچھ ہو رہے ہیں ہم آپ کے سامنے لے کر آئے اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا اجازت دیجئے